بولیٹن کی شدوات کرتے ہیں آج کی لداک کی اہم خبر کے ساتھ لداک اپیکس بوڈی اور کرگل ڈیمکریٹک الائنس اپنی چار نکاتی مانگو کو لے کر آج دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کرنے جا رہے ہیں یوٹی لداک اور ریاست کا درجہ دینے ملازمت میں ریزرویشن لداک کے لئے الہدہ پبلک سورس کمیشن سمیت دیگر مانگو کو لے کر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاج میں لداک کے لوگوں سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شامل ہونے کی اپیل کی گئی ہے لداک کے لئے ائر سروس کے قرائے میں بے حد اضافہ ہونے سے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے موسمی سرما کے دوران لداک آنے جانے کے لئے واحد ذریعہ ائر سروس ہی ہوتی ہے اور اس دوران قرائے میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے جس سے عام لوگ مریضوں اور سٹوڈنس کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بار بار فلائٹس کینسل ہونے سے بھی مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ دہلی سلے کا قرائے حالیہ دنوں تیس ہزار روپے سے زیادہ ہو گیا ہے جو انتہائی زیادہ ہے اور لداک ٹیور آپریٹرز ایسوسیشن کے صدر نے کہا کہ کرایہ میں اس قدر اضافے سے لداک میں ونٹر ٹورزم بھی متاثر ہو رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس سلسلے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ جو آلٹو آج جو ٹرابیل ایزنسی کی پیزر اندلیک نام کی آثار ہے سر ہمارے ساتھ جنہیں کیلئے بہت شکریہ شکریہ تینکی تو سر یہ لداک میں جو فلائٹ کا سماسے ہر ونٹر میں دیتا ہے آپ کے کیا ماننے اس میں دیکھیں ویدر کی وجہ سے کچھ کانسلیشنز ہوئی ہیں بٹ اس میں بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچھ ائرلائنز لینڈ کرتی ہیں کچھ بلکل نہیں لینڈ کرتی تو اس میں ائرلائنز کی ٹیکنیکل کیپیبیلٹی یا پائلٹ کی کیپیبیلٹی کیا ہے وہ ریزن ایک ہو سکتا ہے باقی فلائٹ کینسلیشن کے وجہ سے تھوڑا سا ونٹر ٹورزم کو بھی افیکٹ کرتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ چادر کے جو ابھی سیزن چل رہا تھا تو اس ٹائم پہ بھی کافی کینسلیشنز ہوئی تو اس کی وجہ سے تھوڑا ٹورزم کو افیکٹ ہوئے سردیوں میں جو فلائٹ کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ویور کو تھوڑا سنجے یہ کیس وجہ سے ہوتے ہیں آپ کی کیا منا ہے دیکھیں میرے کہل سے تو ایک تو یہ ہے کہ جو فلائٹ کے فیرز جو ہیں وہ اس ٹائم سے بڑھنے شروع جاتے ہیں جب آپ کی ہائیویز روڈ ہائیویز سارے بند ہو جاتے ہیں یہ اس دی اونلی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن سیکنڈلی یہ پورا ڈیمانڈ اور سپلائی بیسڈ پرائیسنگ ہوتا ہے اور ان کا یہ پرائیسنگ جو ہے دیمانڈ اور سپلائی کے پر بیسڈ ہوتا ہے اور موسٹ آف ٹائم ہم نے یہ اوبزرف کیا ہے کہ آپ کا لے ٹو ڈیلی جو سیکٹر ہے اس میں آپ کا ٹکٹس آری چیپ بٹ ڈیلی لے سیکٹر میں آپ کے پرائیسز آپ کے ہائی ہوتے ہیں تو سر یہ ہم نے سنا ہے کہ اس پہ کیا گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے کہ فلائٹ کو یونی فارم ریڈ ڈاکھا جائے کچھ آپ لوگوں کی طرف سے یا یوٹیل میں سیشن ہے گورنمنٹ کو ریکوست کریں بلکل یہ فلائٹ کے فیرز کے اوپر اب اس میں دو فیکٹرز ہیں ایک تو آپ کے ٹورسٹ کے لیے جو فلائٹ پائسنگ ہوتی ہے اور سیکنڈلی لوکلز کے لیے تو ہم تو یہ مانتے تھے کہ چلو ٹورزم کے لیے تو ٹورسٹ افورڈ کر سکتے ہیں بٹ لوکلز کے لیے کافی مشکل ہے جو کی ٹریٹمنٹ کے لیے یا سٹوڈنٹس جا رہے ہیں ان کے لیے مشکل ہے جو فلائٹ فیرز آپ کے ایکسپنسے ہو جاتے ہیں تو اس میں میرے خیال سے ہم نے پہلے بھی جین کے ارسوائل جین کے سٹیٹ میں کافی ہم نے کوشش کیا تھا فلائٹ فیرز کو سٹیبلائز یا نوملائز کرنے کے لیے تو اس میں ایک کامپوننٹ جو کی ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے جب ہم نے اس ٹائم جین کے ارسوائل جین کے سٹیٹ میں دیکھا تھا تو آپ کا جو ویٹ ہوتا ہے ویلیو ایڈٹ ٹیکس جو ایویشن ٹربائن فیول پہ وہ ایکس تھا ارسوائل جین کے سٹیٹ میں ایٹین پرسنٹ پہ اب پتہ نہیں لدھاک یوٹی بننے کے بعد ایٹی ایف پہ ویٹ کتنا پرسنٹیج ہے آئی ٹھنگ وہ پتہ کرنا پڑے گا تو that is something جو سٹیٹس جو ہیں اگر وہ ویٹ ریڈیوز کریں تو فلائٹ فیز کم ہو سکتے ہیں ابھی سر جو ہمارا نیا ایرپورٹ بنے گا تو اس کے بعد بے بھی جو پارکنگ بے ہوتا ہے وہ بھی بڑھ جائیں گے تو آپ کو امید ہے کہ اس کے بعد ہمارا فلائٹ کا جو پرائس ہے وہ یونی فارم رائیں گے جیسا وہ کلیم کر رہے ہیں تو بیس کافی بڑھ جائیں گے اور فلائٹ کی فریکوینسی بھی کافی بڑھیں گی تو ہففلی فیز شوڈ سٹیبل آئیز اور نومل ہونے چاہیے اور سیکنڈلی کیا ہے کہ یہ لو کسٹ کیریرز جیسے کہ آپ کے انڈیگو گو سپائز جیٹ یہ سب لو کسٹ کیریرز میں آتی ہیں ایر انڈیا اور وستارہ تو آپ کے تھوڑے پریمیم اس میں ہیں بٹ لو کسٹ کیریرز میں ایک اور یہ فیکٹر تھا کہ مینسٹری آف سیول ایویشن نے بیس فیر جو ہے وہ سیٹ کیا ہوئے بٹ دیز نو فیر کیاپ اون دی اپر لیمٹ جو کی یو نو اگر مینسٹری آف سیول ایویشن چاہے تو وہ سیٹ کر سکتی ہے میرا نام ہے ٹاشی دورجے میں ایک لڈاک کا نیواز کا رہنے والا ہوں ریسنلی کل گیارہ ترک ہمارا فلیٹ تھا انڈیا ایئر لینز کا چندگا ٹو لے اس میں جو ہے لڈاکی ایک سو ساٹھ تھا پلاس جو ہے فوٹی جو ہے ڈان والے فوجی وغیرہ تھا تو وہ ملہبہ کینسل ہو کچھ موسام خرب کے وجہ سے جو ہے کینسل ہوا تھا سر تو اس میں تقلیب یہ تھا کہ بہت سارے ہمارے جو لڈاکی ٹیٹمنٹ کرنے کیا تھا بزرگ لوگ جو ہے آپریشن کیا ہوا تین چار تو میں نے خود دی آنکھوں سے دیکھا ایک تو میرا خود کا مادر بھی تھا گھٹنا کا اوبریشن تھا تو بہت تقلیب جنا پڑا دوسرا جو ہے ہمارے لڈاک کے بچے جو کچھ وہاں ٹیوشن پڑنے جاتے ہیں تو وہ بچوں کا جو ہے ابھی بورڈ ایکزام ہے سپیشلی یہاں پر ملہبہ ٹین تھا اور ٹویل کا وہ لوگ بھی بچے بھی تھے تو اپنا جہاں پر ملہب چندگاڑ میں رہتے تھے وہ ڈیرہ کلوز کر کے آئے تھے تو پھر دوبارہ تو ڈیرہ بھی نہیں ملتا ہے بہت سارے تقلیب ہے سر میں یہی شکر گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ہنوریبل ایم پی صاحب کو فون کیا تھا اور ہنوریبل سی سی ٹشی گلسن صاحب ایل ایڈی سی لے کو فون کیا تھا وہ دونوں نے ٹیک اپ کیا ہے تو انہوں نے اس کے بعد جو ہے رات کے دس ساڑھے دس بجے کے آس پاس جو ہے ہمیں ملہبہ ایڈیشنل فلیٹ انہوں نے دیا ہے اور تے دل سے میں ان دروں کو شکر کرتا ہوں آج ہی میں نے خود دیکھا ہے کہ جی ٹی این صاحب نے آج مدہ اٹھا ہے اس فلیٹ کے لیے کہ وہاں پر سارے جو جو پروبلم تھا اس کے بارے میں انہوں نے پارلیمنٹ میں پورے کو ہلایا ہے تو میں یہی تھنگز کرنا چاہ رہا ہوں ان کے لیے سپیشیلی سر سردیوں میں اکثر جو فلیٹ کا ریٹ بہر جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے لڈاک میکنگ کے ہمارے آنے جانے کے لیے سلپ فلائٹ ہی ماتر ہمارا سادان دیتا ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایکچولی جو ہے وان وے ہونے کے وجہ سے تھوڑا یہ فلائٹ بہر بہر ریٹ کو جو ہے بڑھا جا رہا ہے اتنا بھی نہیں بڑھانا چاہے جتنا ابھی پینتیز زار چالیز زار پچاس زار اسی ہزار تک لے گیا ہے وہ تو فوراں ٹیپ پورا مالب گوم کے بھی آئے گا اتنا بھی نہیں لگتا ہے تو میرا حسب سے تو اتنا نیچے بھینگے انڈین ہم لڈاک کا سیٹی جن جو ہے پورا دونوں بورڈر پر ہم سنبھل کے یہاں پر ایک ہندوستان کا بھارت ماں کے جمین پر ہم لوگ ڈٹے ہوئے بیٹھا ہوا ہے ان کو جو کتنا تقلیف ہے وہ نہیں جانتا ہے اور میں ایک چیز اور کہنا چاہ رہا ہوں جو انڈین ایالائنس کا جو سٹاپ ہے وہاں جو چندگر میں ان کو امیجیٹ سارے کو اٹھا کے کہیں اور لڈاک میں لانا چاہیے اس علاقہ میں تاکہ ان کو پتا چلنا چاہیے میرا بہت رگویسٹ کر رہا ہوں جو سیویلیویشن کا منیسٹر صاحب ہے وہ سپیشلی جو وہاں پر جو میز بیہیف کر رہا تھا ان کو یہاں پر لانا چاہیے لڈاک میں توکہ تھنڈا اور بھرپ دیکھے گا تو ان کو کم کم پتا تو چلے گا جی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ لینے آئیوشمان بھارت ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر اربن پی ایچ ای سی کے سیوگ سے ہاؤسنگ کالنی کمینٹی ہال میں ایک ہیلتھ ملے کا ایوجن کیا اس ملے کا تھیم ریزنگ ایویرنس اینڈ ایڈوکیشن ایباوٹ کومن کینسر تھا اس اوسر پر نیشنل ہیلتھ میشن لڈاک کی ڈائریکٹر ڈاکٹر افتقان احمد چودری چیف گست کے طور پر موجود تھے بڑی سنخیہ میں لوگوں نے اس کیمپ کا فائدہ اٹھایا کئی ماہیں ڈاکٹر لوگوں کے لیے دستیاب تھے سی ایم اولے ڈاکٹر این اونگمون نے بھی شرکت کی موسیقی 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 موسیقا 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 کے بارے میں انہوں نے ویلنس دیا اسی طرح ہر ایک بلوک ہیلتھ کوٹر ہی نہیں لیکن ہر ہیلتھ ان ویلنس سنٹر پہ یہ ہوگا ہر مہین نے اسے بیچ کتیگہ کرگل میں بھی ہیلتھ ایڈیپارٹمنٹ کی جانب سے ایک دن کے ہیلتھ میلے کا آئیوجن کیا گیا ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کرگل نے اس میلے کا آئیوجن کیا شدید سردی کے باوجود تین سو سے زائد پیشنٹس نے اس کیمپ میں حصہ لیا انہوں نے ماہر ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کی میڈیکل آفزر ڈاکٹر فاتیمہ نیسا نے کیمپ کے بارے میں جانکاری تھی آج باقی یوٹیز کی طرح کرگل میں بھی ہم آج ہیلتھ میلہ ہم نے ہاں پہ اور بنیس کیا ہوا ہے جس کا مقصد ہے کہ لوگوں میں بیداری آ جاگر کرے جس میں ہم نے اورل کینسل سکریننگ رکھا ہے سرárioبائیکل کینسل سکریننگ رکھا ہوا ہے یہاں پہ اس کے لیے البری سکریننگ اس کے بعد برس سکریننگ آ اول سکریننگ دے رہا جس جس قедل منٹ اور اس ساتھ ساتھ یوجا کا بھی ہم نے ایک سچن رکھا اور ان پر یوں کا طرف ہوا ہے اگر میں آپ کہ آپ کو یہنیت میں جانبی معلوم ہے اور جانب کی اسی ہوگا diferença wgہ ہم نے یہاں اگر تک دیا یقی آپ کے معلوم ہے ساتھ یہاں پہ ہم نے ڈینٹل کا بھی ایک سٹال رکھا ہے جس میں اورل ڈینٹل ہائیجین کے بارے میں بھی اور اورل کینسل کا سکرینی بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ منٹل ہیلک کا بھی ہم نے ایک سٹال رکھا ہے جس میں ہم لوگوں کو ریگارڈی منٹل ہیلک کے بارے میں بھی ہمیں ویردنس دے رہے ہیں اور پیشنس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی مک بہارت جو ہمارے ایک اور ایک سکیم ہے ٹیبرکلوسز کا تو اس میں بھی اس کا بھی ایک سٹال ہم نے رکھا ہوا بریک کے بعد پھر سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں اور اگلی خبر کرو کرتے ہیں لیڈاک ونٹر سپورٹس کلب نے ابرتے ہوئے سکیٹرز کے لیے آئیس سکیٹنگ کوچنگ آئیوجن کیا 18 سال سے کم عمر کے تقریباً 40 سکیٹرز کو مقامی کوچس تربیت دے رہے ہیں دس روزہ کوچنگ کیمپ کے دوران آئیس ہاکی کی مختلف تقنیق سکھائی جائے گی ان مقامی کوچس کو جرمنی کے ماہر کوچس نے تربیت دی تاکہ مقامی کوچ مستقبل میں مقامی آئیس ہاکی کھلاٹیوں کو تربیت دے سکے ہمارا جو کوچنگ کیمپ آج سے شروع ہوا ہے وہ ہم ایک اور کوچنگ کیمپ کو کیری فارور کر رہے ہیں جیسے کہ سب کو پتا ہے لڈاک یوٹی ایڈمیسٹریشن ڈپارٹمنٹ سپورٹس رویل انفیل کمپنی اور لڈاک ونٹر سپورٹس کلب یہ تینوں کے بیچ میں ایک مو یو سائن ہوا تھا کہ انٹرنیشنل آئیس ہاکی ٹریننگ کیمپ ایک یہاں پہ لگائیں گے تو ہم نے انٹرنیشنل کوچس جو کی جرمنی سے آئے تھے تین کوچس ان کو یہاں پہ بلایا تھا اور ان کے وہاں یہاں آنے سے ہم نے دس دن کا آئیس ہاکی انٹرنیشنل ٹریننگ کیمپ یہاں پہ لگایا تھا تو ہمارے مو یو میں یہی بتایا گیا تھا کہ انٹرنیشنل کوچس جب آئیں گے تو ہمارے یہاں کے لوکل کوچس کو وہ کوچ کریں گے اور اس کے بعد ہمارے یہ جو لوکل کوچس یہ آگے اس ٹریننگ کو کیری فارڈ کریں گے تو دس دن کے بعد جب انٹرنیشنل آئیس ہاکی کیمپ ختم ہوا تو اس کے بعد ہم نے انڈر ایٹین جو سٹوڈنٹس ہیں جو پلیئرز ہیں جو آئیس سکیٹرز ہیں آئیس ہاکی پلیئرز ہیں ان کو یہاں پہ بلایا ہے آج سے تو ان کا دس دن کا کیمپ یہاں پہ چلے گا جو کی ہمارے لوکل جو کوچس ہیں وہ ان کو کوچنگ دیں گے جو سکلز انہوں نے سکھا جو ٹیکنکز انہوں نے سکھی وہاں سے وہ کیری فارڈ کر کے ہمارے یہاں پہ لوکل آئیس ہاکی پلیئرز کو دیں گے جو آنڈر ایٹین آف ایج ہے اور یہاں پہ تقریباً آج چالیس کے قریب ہم نے یہ جو پلیئرز لیے ہیں تو سر آپ سے پوچھنا چاہیں گے پھر آپ نے بھی یہاں پہ جو انٹرنیشنل یہاں پہنچ رہا ہے تو آپ کا ایکسپیڈنس کے سارا ہے اس میں جولیر صاحب کو جرمن سے دو تین کوچس آئے تھے انہوں نے ہم یہاں کے لوکل کوچس تھے پچیس تو ان کو ٹرین کیا تھا ابھی تک ہم کھیلتے آئے رہے ہیں بینہ ٹیکنک کے بینہ ایکسپیڈنس بولے تو یہ اچھے ٹیکنک سے جو ہوکی میں ٹیکنک ہوتا ہے اس کے بغیر ہم کھیل رہے تھے تو جرمن سے تین کوچس آئے تھے انہوں نے ہمیں سکھایا ہمارے لوکل کوچس کو کیسے کھیلنا ایک ہوکی اصلی ٹیکنک کیا ہے بچوں میں کامی پیشی آج تک ہم کھیلتے آ رہے تھے ہم میں بہت کامی آئے تھے تو لیف رائیڈ یہ وہ انہوں ایج آؤٹر ایج بول کے بہت کچھ ہاکی میں ہوتے ہیں وہ اس کے بینہ ہم کھیل رہے تھے سیدھا سیدھا ہم کھیل رہے تھے تو آج پتا چلا ہمیں کی اصلی ٹیکنک کیا ہے ہاکی کس طرح سے کھیلتے ہیں انہوں ایج کا یوز کنا ہوتا ہے آؤٹر ایج انہوں ایج ہیٹس اپ یہ سب ٹیکنک ان سے ہمیں سکھنے کو ملائے تو ہمارا پچیس کوش تھے یہاں پہ لوکل ان کو اچھی طرح سے انہوں نے ٹین کر کے چھوڑا ہے اب انہی کے ان کے ہی بدولت ہم دوسرے بچوں کو ہم سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کیسے ہم محکی میں اچھے سے اچھا پیلیر آگے لے آئے اور اچھے ٹیکنک کے ساتھ تو آج کل ہم یہ ہمارے لوکل کوچس یہاں پہ انڈر ایٹین کے بچوں کو ہم کوش کر رہا ہیں اور ہمارے ہماری طرف سے جو باہر سے آئے تھے ہمارے گھاؤں سے آئے تھے کچھ کچھ دراز کے گھاؤں سے آئے تھے ان میں کوچس تھے وہ لوگ اپنے گھاؤں میں جا کے بھی آج کل وہ کوچس وہ کوچنگ کے چلا رہا ہے تو اچھے ٹیکنک کیا ہوتا ہے کون سا ٹیکنک کہاں پہ یوز ہوتا ہے یہ سب ہمیں سکھنے کو ملا ہونے کی وجہ سے تو اچھے ہوگی ہم سکھانے کی کوشش کر رہا ہے سر تو جس طرح ہم بات کرنے کو اس طرح کی جو کوشش ہے لڑاک میں جو پرٹیم ہو رہا ہے تو آنے والے دنوں میں کیا آپ کا انیشیٹیٹ ہے ہندیو کی اور بھی آنے والے دنوں میں اس طرح کی کوششوں کو دیے جائیں جی ہاں ہم تو سب سے پہلے شکر گزار ہیں رویل انفیل کمپنی کو اور ہمارے ڈپارمنٹ ڈیوز سرویسز سپورٹس کو جنہوں نے لڑاک ونٹر سپورٹس کو یہ سمجھا کہ وہ ہی اس آئیس ہاکی کو آگے لے جا سکتے ہیں تو ہم اور رویل انفیل کمپنی اور ڈپارمنٹ ڈیوز سرویسز سپورٹس سپیچلی رویندہ جی سیکری صاحب جو ہیں ان سے سب ہم ٹینوں مل کے اس آئیس ہاکی کو ہم اوپر لے جانا چاہتے ہیں تو جس طرح ہمارے ڈیوز ساپ نے بتایا کہ پہلے ہم بینہ ٹیکنیک کے کھیلتے تھے بینہ سکل کے کھیلتے تھے اور ہم وہ جو تھوڑا بہت ہم یہ بچوں نے سیکھا وہ کہاں سے سیکھا جیسے کہ ہم انڈو کینیڈین ٹیمز اور باقی فارن ٹیمز ہم یہاں بلاتے تھے پہلے اور بلاتے بھی ہیں آگے بھی بلاتے رہیں گے تو ان کو دیکھ دو کہ ان سے تھوڑا بہت سیکھ کہ یہ ہاکی پلیئرز جو ہے یہاں تک پہنچے ہیں تو ایکچول جو ٹیکنیک سے جو سکلز ہے وہ جو ہمارے بچوں میں نہیں ہیں تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ روائل انفیلڈ دپارمنٹ اور یو سپورٹس سرویسز ہم تینوں مل کے کیوں نہ ہم ٹیکنیک پہ تھوڑا دھیان دے سکل پہ تھوڑا دھیان دے تو روائل انفیلڈ نے بولا کہ یہ سارا خرچہ یہ کمپنی اٹھائے گی اور ہم نے اس بار ہمیں یہ امید رہا کہ آگے بھی یہ جو کوچز ہیں جو انٹرنائیسل کوچز ہیں جو ہم نے یہاں بولایا اور اس کا سارا ایکسپنسز جو ہے وہ روائل انفیلڈ نے اٹھایا تو روائل انفیلڈ نے بھی ایشورنس دیا ہے کہ آگے بھی اس طرح کے جو ٹریننگ کیمپس ہیں وہ آگے بھی چلتے رہیں گے سر تو جس طرح ہم ابھی دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو آئی سوکی کس لیول پر لیول پر لیول ہو رہا ہے یہ تو اتنا انٹرنیسل لیول کو تو بے شک نہیں ہے جس طرح ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بچے باہر جاتے ہیں کھیلنے کے لیے ایشورنس کب میں جاتے ہیں تو مشکل سے ایک یا دو گول کر پاتے ہیں یا کبھی کبھار جیت جاتے ہیں کسی ٹیم سے وہ سکل فل گیم نہیں ہے ٹیکنیکل گیم نہیں ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی آگے جائیں تاکہ انٹرنیسل لیول پر یہ ہمارے بچے کھیلیں ایشیا چیلنج کب میں ہمارا انڈیا کا بھی ایک ایسے مقام پر نام ہو تاکہ سب لوگ بولے وہاں دیکھو یہ انڈیا والے بھی اچھا کھیلتے ہیں تو ہمیں یہی کوشش ہے تو اسی لیے ہم نے یہ انٹرنیسل آئی سوکی جو کیمپ لگایا وہ اسی لیے ہم نے لگانا شروع کیا اس سال سے موسم سرما کے دوران شدید خانات بڑھ جاتے ہیں گزشتہ سال تقریباً آٹھ سو مویشی شدید برفباری کے بعد فاغہ کشی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے اس طرح کے واقعات سے بچھنے کے لیے ہل کاؤنسل نے چنگ تھانگ علاقے میں فیڈ اور چارے کا کافی زکھیرہ رکھا فیڈ اور چارے کے تقریباً بائی سٹرک چنگ تھانگ کے علاقے میں بھیجے گئے ہیں ہل کاؤنسل ایگزیکیٹو کاؤنسل تاشی نمگیال یاگزی نے نیوزیٹین کے ساتھ خصوصی بات چیت کی انہوں نے کہا کہ خانہ بدوشو میں خوراک اور چارہ تقسیم کیا گیا کمپیئر ٹو لاسٹ ہیئر اس سال جو چنگ تھانگ نے سنو فل مطلب کام گی رہا ہے لاسٹ ہیئر سے تو ہم نے کافی جو یہ لائیب سٹوک کو لے کر ہم پہلے سٹوک کرتے ہیں فیڈ اور فوڈر کو لے کر ہم نے اس بر چوبیس نویمبر کو کم سے کم ہم نے بائیس ٹاک پورے چنگ تھانگ ریجن کو دونوں سب ڈیویجن کو الگ الگ سنٹر سے ہر جگہ تو سنٹروں میں ہم نے بھیجا ہے تو اس کو ڈسٹیویٹ بھی ہم نے کل جنوری اور ڈیسمبر میں پورا کیے تھے تو ہم نے ابھی بھی تھوڑا سا ریزاب کر کے یہاں پہ رکھا ہے جو بھی اور دو تین جگہ پہ اس طرح مطلب موٹلٹی ہو جاتا ہے ہمارا جو لاسٹیئر کا ایکسپیرینس ہے کازکار تیگہ زون سائیڈ میں جو کورزوک سائیڈ میں ہیں تو وہاں پہ کافی موٹلٹی ہوا اسی طرح انگکون میں ہوا تھا تو ہم نے بھی لاسٹیئر اسی طرح جہاں پہ موٹلٹی زیادہ ہوتا ہے اس ٹائم جو کرائسیز ہوتا ہے جو سنو فل زیادہ ہوتا ہے اس ٹائم ہم بیشتے ہیں تو اسی طرح ہم نے تھوڑا سا ابھی بھی ہمارے پاس کم سکم پانچ سو یا چھ سو کاؤنٹل کی آس پاس ابھی رکھا ہے پانچ ہزار کاؤنٹل ہم نے پورا دونوں سب ڈیویزن میں بیجا ہے وڑا دی سر یہ جب بھی سنو فل ہوتا ہے تو جو لاسٹیئر کا موٹلٹی کافی زیادہ جیسے آپ نے بتایا لاسٹیئر اس سال بھی کچھ ایسے حادثہ ہے جی اس بار بھی مطلب تھوڑا بہت ہوا تھا لیکن لاسٹیئر کی جیسا تو نہیں ہوا کیونکہ لاسٹیئر میں جو انکوں اور اس تیگہ زون سائیڈ میں کافی لگ بگ آٹھ سو کی آس پاس مطلب جو چھوٹے مطلب جو شیپس ہو یا گھوڑس ہو وہ مطلب موٹلٹی ہوا تھا کیونکہ وہ ٹھانٹ ہوئے تھے اسی طرح بہت براب وہاں پہ گرہ تھا تو اس طرح کی مطلب موٹلٹی اس بار نہیں ہوا ہے ہمیں ابھی تک میسیج نہیں آیا ہم نے ہر مطلب روز اس کو ہم پورے سپروائز